چین، ڈروس، برطانیہ، فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں نیو یورک میں 21 ستمبر جبکہ پاکستان میں 15 ستمبر سے سکول کھلنے کی امید ہے چین، ڈروس، برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں کورونا کی وجہ سے کئی ماہ سے بند سکولز کھول دیا گیا ہیں ہاتھ دھونے، ماسک لگانے اور فاصلے سے بیٹھنے کی لازمی ہدایت کے ساتھ بچوں نے کئی ماہ بعد سکول میں پہلا دن گزارا پین کے شہر وہان میں یونیورسٹی کو طالب علموں کے لیے پیر کو کھولا گیا تھا جس کے بعد اب شہر میں تمام 2842 نیرسری، پرائمری اور سیکنڈری سکولز کھول دیا گئے ہیں جہاں دس لاکھ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں سکول آنے والے طلبہ کا درجہ حرارت چیک کیا گیا اور ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ سینٹائزرز، ماسک اور جراسیم کچھ اشیاب ہر کلاس میں موجود ہوں گی اس کے علاوہ کلاسوں میں بھی روز جراسیم کچھ سپریے کیا جائے گا جبکہ طلبہ کو پبلک بس اور ٹرین میں سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں دوسری جانب امریکی شہر نیو یورک میں سکول 21 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں 7 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں سوالے سے فیصلہ کیا جائے گا تاہم تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا قوی امکان ظاہر کیا جائے رہا ہے پاکستان میں روا سال مارچ سے تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ حکومت کے جانب سے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن حتمی فیصلہ سات ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا